بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج آپ سبھی کے لئے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو آسک رسول یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے اور دوستوں یہ ایک بڑا ہی عظیب و غریب واقعہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل اور ایمان تاجہ ہو جائے گا لیکن ہاں دوستوں آج سے پہلے ساید آپ نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا دوستوں ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی لیکن اس وقت بھی آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے اور حضرت عمر جیسا بادساہ قیامت تک کوئی آہی نہیں سکتا میرے دوستوں اگر آپ بھی آسی کے رسول ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غریب کافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر رکا جس کافلے میں ایک میاں اور بی بی تھے اور وہ بی بی جو تھی وہ پیٹ سے تھی یعنی حاملہ تھی ایسے وقت میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے منتظر تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرے ان کے بعد دوستوں جب وہ کافلہ مدینہ منورہ آ کر رکا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث بدل کر مدینہ کے آس پاس گھوم رہے تھے تاکہ کسی غریب کی آواز کو سن سکے اور اس کے بعد اس کی مدد کر سکے میرے پیارے دوستوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سان ہے کہ آپ غریبوں کی بات سننے کے لیے بحث بدل کر ان تک پہنچا کرتے تھے اور ایسے میں کوئی بھی آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ وقت کے بادثہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دوستوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میاں بی بی کے خیمے کے قریب سے گزرے تو ایک خیمے میں سے جور سے چیخنے کی آواز آئی اور جب آپ نے اس آواز کو سنا تو فوراں ہی آپ نے خیمے کے اندر آواز لگائی اور پوچھا کہ خیمے کے اندر کوئی عورت کیوں چیخ رہی ہے تو آپ کی آواز سننے کے بعد فوراں ہی اس عورت کا سوہر باہر آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میری جو بی بی ہے وہ پیٹ سے ہے اور میری بی بی اس لیے چیخ رہی ہے اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ضرورت کا سامان محضود نہیں ہے اتنا سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زوزائے محترمہ یعنی اپنی بی بی کو آپ کے خیمے کے قریب لے کر آتا ہوں اور وہ آپ کے بی بی کی مدد کریں گی تاکہ آپ کے بچے کی پیدائش آسانی کے ساتھ ہو سکے اس کے بعد دوستوں وہ سکس اس بات پر راجی ہو گیا اور بہت ہی زیادہ خوص ہو گیا تو فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی بی بی سے جا کر یہ بات کہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک کافلہ آ کر رکا ہے جو کی وہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں اور ان کے خیمے کے اندر ایک عورت ہے جو کی پیٹ سے ہے یعنی کی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے اور وہ عورت درد کے مارے تڑپ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی طبیب کو بھلا کر لے آئے اس کے بعد دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوزائی محترمہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ آپ کا حکم ہو تو میں اس پر عمل کروں گی اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بلکل تیار ہوں اس کے بعد دوستوں فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بی بی اسی خیمے کی طرف پہنچے اور وہاں پہنچنے کے فوراں بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بی بی تھی وہ خیمے کے اندر داخل ہوئی اور جا کر اس عورت کی مدد کرنے لگی اس کے بعد دوستوں کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی نے خیمے کے اندر سے آواز لگائی کہ اے امیر المومنین اس عورت کے زہر کو بتاتی چیئے کہ اس کے لیے بہت بڑی خوزخبری ہے کہ اس سقس کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جیسے ہی اس سقس نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بی بی نے امیر المومنین کہا تو فوراں ہی اس سقس کے حسود گئے اور وہ فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا ہوا الگ ہو گیا اور دوستوں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی سقس تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کی گوہار کے لیے آیا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مدد کرے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اس قدر مدد کریں گے اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا ان کا لباس دیکھ کر اس نے ذرا بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں میرے پیارے دوستوں دیکھا آپ نے یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان جو اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں یعنی آدھی دنیا کے بادساہ ہونے کے باوجود آپ کا جو پہناوا تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ خود آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادساہ ہیں ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری دوستوں جب یہ واقعہ گزر گیا تو اس سخص کو بیٹا پیدا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کس حاجت سے آئے تھے تو سخص نے بتایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور مدینہ منورہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں یعنی ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں اور اس وقت ہم آپ سے مدد مانگنے آئے تھے اس کے بعد دوستوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فوراں ہی آپ نے فرمایا کہ کل میرے دربار میں آ جانا تمہاری جو حاجتیں ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی انساءاللہ تو دوستوں دیکھا آپ نے یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے سادگی کو پسند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کا حساس نہ ہو کہ وہ غریب ہیں اسی وجہ سے ان کی زندگی پریسانی کے ساتھ گزر رہی ہے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بی بی سے کہا کہ آج میرے حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے تو آپ کی زوزائے محترمہ نے کہا جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ تھوڑا سا ملتا ہے اور جو ہمیں ملتا ہے اسی میں گزارہ کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کے لئے حلوہ کیسے بنام تو میرے پیارے دوستوں یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموس ہو گئے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے کے لئے دستر خان پر آ کر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بی بی کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لے کر آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بی بی سے کہا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ جس سے ہمارا صرف گزارہ ہو پاتا ہے تو پھر آج حلوہ کیسے بنا تو زوزائے محترمہ کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے تب ہی سے میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جب میں آٹا پونتھنے جاؤں گی تو اس وقت ایک مٹھی آٹا الگ کر لوں گی اور جب بھی کھانا بنانے کا وقت ہو جائے گا تو میں آٹا چھانتے وقت روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر رکھوں گی اور جب وہ ٹھیک ٹھاک مقدار میں جمع ہو جائے گا تو اسے بازار میں بیج کر اس کے بدلے چینی خرید لاؤں گی اور پھر میں نے ایسا ہی کیا روز آٹے میں سے ایک مٹھی آٹا نکال لیتی تھی اور نکالنے کے بعد اس کو زمع کیا اور جب وہ زیادہ مقدار میں ہو گیا تو اس کو جا کر بازار میں بیج کر اس کے بدلے میں چینی خرید لائی اور اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا اس کے بعد دوستوں یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں ہی مال غنیمت کے پاس پہنچے اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو مال غنیمت کو بانٹا کرتے تھے ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو مال غنیمت بھیجا جاتا ہے جو آٹا بھیجا جاتا ہے جتنا بھی آٹا بھیجا کرتے ہیں اس میں سے ایک مٹھی اور کم کیا جائے کیونکہ ہمارا گزارہ ایک مٹھی کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستوں آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری تو اس سے ہمیں سبخ حاصل کرنی چاہیے اور دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو سیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے غریبی دوستوں میں ضرور پہنچائیں اور چینل میں پہلی مرتبہ تصریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن جرور دپا دیں تو میرے دوستوں ملتے ہم پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ